اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلوچ فائنڈر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لاکھ ہارٹ 1939 لکھتے ہیں نادر شاہ افشار کا امیر الباہر ایڈمیرل تکی خان سندھ جاتے ہو وہ اپنے بحری بیڑا سے گوادر پر حملہ آور ہوا اپنی فوج کو خوراک فراہم کرنے کی خاطر اس نے کیج پر حملہ کر دیا جہاں ملک دینار گچکی کی قیادت میں بلوچ فوج نے فارسیوں کو بہترین شکست سے دوچار کر کے گوادر چھوڑنے پر مجبور کر دیا یہ وہ دور تھا جب نادر شاہ افشار نے اپنے اتحادی کندھار کے احمد شاہ ابدالی اور کلات کے نصیر خان نوری کے ساتھ مل کر مرہٹوں اور سکھوں کو شکست دے کر مغل بادشاہ محمد شاہر انگیلہ کے تخت و تاج کو بچایا تھا دھیلی مہم کے بعد وہ سندھ پر حملہ آور ہوا اس حملہ سے بچنے کے لیے حاکم سندھ نور محمد کلہوڑو اپنے پایا تخت سے فرار ہو کر عمر کوٹ میں کلہ بن ہوا تھا مگر نادر شاہ اس کو وہیں سے پکڑ کر لڑکا نہ لے کر آیا اور ایک کروڑ روپے تاوان کے علاوہ باقاعدی سے خراج کی ادا کرنے کے لیے بطور زمانت نور محمد کے بیٹوں غلام شاہ اور مرادیاب کو بھی قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تب تک مکران قلات کا حصہ نہیں تھا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائلی سبسکرائب کر دیں اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بلوش فائنڈر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل کے لیے پریس کر دیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا بلوش فائنڈر چینل کو آپ فیس بک پیج بھی فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اگلی وڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی